آج ہم دیکھتے ہیں سورسنگ کو کہ ہم نے پروڈکٹ ہنٹ کر لی پروڈکٹ ہنٹ کرنے کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ اس کا نو پیٹنٹ یعنی یہ پیٹنٹ نہیں ہے اور باقی گیٹڈ بھی نہیں ہے تو اس کے بعد ہم جائیں گے جناب اس نے سورسنگ کی طرف کہ اس کی سورسنگ کیسے کروانی ہے تو جناب سورسنگ کے لیے میں سکرین شیئر کر لوں اور اس کو پڑھتے ہیں اس کا جو کرائیٹیریہ سا ہے چھوٹا سا اور اس کے پوائنٹس ہیں کہ کن پوائنٹس کو ہم نے بدنظر رکھنا ہوتا ہے جب ہم سورسنگ کروا رہے ہوتے ہیں جی تو اس میں ہے جناب کہ ہمارے پاس اچھا جی سورسنگ کا یہ کرائیٹیریہ ہے چھوٹا سا کرائیٹیریہ سے مراد کے کچھ پوائنٹس ہیں جن کو ہم نے بدنظر رکھنا ہوتا ہے سورسنگ کرواتے ہوئے تو اس میں سورسنگ کرائیٹیریہ فرس نمبر ہے جناب سیلر مست ہیو ٹریڈ اشورنس کہ اس کی ٹریڈ اشورنس مست ہیو ہونی چاہیئے ٹھیک ہے علیکم السلام تو اس کے بعد ہے جناب کہ سیلر مست بی ویریفائیڈ سپلائر ٹریڈ اشورنس کیا ہوتی ہے اور ویریفائیڈ سپلائر کیا ہوتا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں اس کو جا کر ہم دیکھیں گے علی بابا سے ہی جا کر دیکھنا پڑے گا اس کو اس میں کیا ہوتا ہے ٹریڈ اشورنس اور ویریفائیڈ سپلائر جی یہ ہے جناب یہاں پہ یہ ویریفائیڈ سپلائر ویریفائیڈ کا یہ ورڈ جو لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے جو ٹیگ ہے اس پر ہم نے جا کر سر روکا اس کے نیچے ویریفائیڈ سپلائر آ گیا مطلب یہ وہ سپلائر ہوتا ہے علی بابا کے اوپر چائنا کا جو کہ ویریفائیڈ ہوتا ہے ہمارے علی بابا کی طرف سے جب وہ علی بابا پر اپنی چیزیں سیل کرنے کے لئے اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لئے سیلر اکاؤنٹ بنانے کے لئے اپلائے کرتے ہیں اور تو علی بابا کی سپلائر ہیں یا منفیکچرر ہیں فلا پروڈکٹ کے یا فلا آئٹم کے تو یہ بھی وہی بات ہے ایمازون کی طرح ہے علی بابا بھی ایک پلیٹ فارم چھیک ہے تو جیسے وہ ایک ریٹیلر ٹائپ کی مارکیٹ ہے یہ ہول سیلر کی ہے یا مین سپلائر یا منفیکچرر کی ہے آپ کے جو علی بابا ہے اور وہ بھی جیسے ہم نے پڑا تھا کہ ایمازون ہمارا ہوتا ہے بائر فرنڈلی تو اسی طرح اس کا بھی یہی سین ہے مطلب اس نے ہر چیز کو ویریفائی کرنا ہوتا ہے یہ کنیکٹ کرتا ہے سیلر اور بائر کو اس کے درمیان رابطہ کرواتا ہے اور اس کا کرائٹیریہ ہے جو بھی سیلر اکاؤنٹ بناتا ہے تو وہ ویریفائی ہونا چاہتا ہے ویریفائیڈ سیلر بننا چاہتا ہے ویریفائیڈ جب سیلر بنے گا تو کیا ہوگا وہ ویریفائی ہے علی بابا کی طرف سے تو اس کی سیل بڑھے گی جب اس کی سیل بڑھے گی جب اس کی سیل بڑھے گی ویریفائیڈ سیپلائیر ہونے کی وجہ سے تو اس کا ریبینیو زیادہ جنریٹ ہوگا اور وہ زیادہ پروفیٹ کمائے گا زیادہ انکم حاصل کرے گا وہ سیلر جب اس کی کوئی فری ہوگی دیفینیٹلی کیونکہ مفت میں تو ویریفائی نہیں کرتا ہوگا یا اس کی ٹیم اتنی ویلی یا وہ فارغ تو نہیں ہے علی بابا کہ وہ اپنی ٹیم کو ایسے بیج دے گی جناب فلان سپلائیر کو جائیں مفتے میں اس کو ویریفائی کر کے لائیں نہیں اس کے بھی چارجز ہوں گے خیر وہ ویریفائی کرتا ہے تو اس طرح ہوتا ہے ویریفائیڈ سپلائیر کا سین کہ وہ ویریفائی کیا گیا ہوتا ہے کہ جی ہاں اس کے پیچھے اس کا سسٹم ہے اس کا منفیکچرنگ یونٹ ہے منفیکچرنگ پلانٹ ہے یا واقعی میں وہ ایک جو ہے جو سپلائیر ہے ویریفائیڈ ہے ٹھیک ہے اس کی طرف سے علی بابا کی طرف سے دن اس کے پاس ٹریڈ اشورنس ہونا چاہیے ٹریڈ اشورنس یہ جو آپ کا کراؤنسہ بنا ہوا ہے یہ ٹریڈ اشورنس کا سائن ہے ٹھیک ہے اس کے اندر ڈالر سائن بھی ڈالر سائن بنا ہوا ہے تو یہ تجارتی نشان ہے جناب تجارتی یقین دہانی کا نشان ہے یا لوگو ہے اچھا جی اس کے بعد یہ جیمز ہیں یہ ٹری جو ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس کے پاس ہم کہتے ہیں کہ جو بھی سپلائیر ہم چوز کریں اس کے پاس منیمم ٹری جیمز ہونے چاہیے ٹھیک ہے ہم اس کو تب ہی اس سے کانٹیکٹ کریں گے یا میٹیریل منگوائیں گے اچھا جی نیکس اس کے ہم پڑھتے ہیں پوائنٹس کے کیا ہے سیلر مست ہیو ٹریڈ اشورنس اچھا ٹریڈ اشورنس کا جو وہ سائن ہم نے دیکھا سائن تو ہم نے دیکھ لیا یہ والا ٹریڈ اشورنس سائن ہے اور یہ ہوتا کیا ہے یہ تجارتی یقین دہانی والا جو نشان ہے ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ ٹریڈ اشورنس اس کو ملا ہوا ہے اس سیلر کو اور اس میں کچھ یہ سین ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی چیز اس سے پرچیس کرتے ہیں تو ہم اس کو جو پیمٹ کرتے ہیں ہم اس کو جو پیمٹ بھیجتے ہیں اپنے سپلائر کو تو وہ جو پیمٹ ہوتی ہے ٹریڈ اشورنس اس کو ملا ہوتا ہے سپلائر کو تو وہ پیمٹ ہماری ایمازون کا نام آتا ہے علی بابا ہولڈ کر لیتا ہے مطلب وہ پیمٹ نہ ہمارے پاس رہتی ہے نہ ہی ہمارے سپلائر کے پاس جاتی ہے بلکہ درمیان میں اٹک جاتی ہے بلکہ روپ دی جاتی ہے ہولڈ کر لی جاتی ہے کس کی طرف سے علی بابا کی طرف سے تو جب ہم اس کو اکے کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے جناب اس کی جو سپلائر تھی ہمیں مل گئی ڈن ہو گیا ٹھیک تھا اس نے کوئی فراڈ وغیرہ نہیں کیا تو وہ اس کی پیمٹ ریلیز کر دیتا ہے اپنا علی بابا اس سپلائر کی یا اس منفیکچرر کی جس سے ہم نے مال یا پروڈکٹ یا انونٹری خریدی ہوتی ہے تو وہ اس کی پیمٹ کو اس وقت ریلیز کرتا ہے جب ہم اوکے کرتے ہیں ڈن کرتے ہیں کہ جناب ہمارا جو میٹیریل ہے صحیح ٹو دا پوائنٹ ہمارا جو ایگریمنٹ تھا اس کے مطابق ہی ہمیں ہمارا مال ملا ہے تو وہ جب ہم اس کو اوکے کرتے ہیں تو وہ آگے اس کی پیمٹ ریلیز کرتا ہے اس کو مل جاتی ہے اگر کوالٹی میں کوئی ایشو ہو تو ہم اس کو جب کرتے ہیں اپنا علی بابا کو بتاتے ہیں جب ہمارے درمیان ایگریمنٹ ہوتا ہے ٹریڈ ایشورنس جن سپلائرز کو ملی ہوتی ہے تو وہ ایگریمنٹ جو ہے ایمازون کا نام آ رہا ہے بار بار علی بابا کی علی بابا کو بھی پتا چل جاتا ہے کہ ہم میرا فلان جو سپلائر تھا ٹریڈ ایشورنس بارا ویریفائیڈ سپلائر اس کے درمیان اور میرا فلان جو بائر ہے میرے پلیٹ فارم سے مطلب جو بائر کر رہا ہے میرے پلیٹ فارم کے تھرو اس سپلائر سے تو ان کے درمیان یہ ایگریمنٹ ہوا ہے تو اسی طرح جب ایگریمنٹ ہو جاتا ہے اس کو بتا چل جاتا ہے اور جو پیمنٹ ہوتی ہے وہ اس طرح کرتا ہے یا روکتا ہے یا ریلیز کرتا ہے وہ آپ کو میں نے بتا دیا اور اس کے بعد ہم نیکس پوائنٹ کی طرف جاتے ہیں کہ وہ کیا پوائنٹ ہے کہ ریسپونس ریٹ مست بھی مور دن نائنٹی پلس پرسنٹیج میں ہونا چاہیے بٹ اٹ لیسٹ شوڈ بھی ایٹی پرسنٹ ملک جو ریسپونس ریٹ ہے اس کا نائنٹی پلس میں ہونا چاہیے ضروری ہے اگر نہیں ہوتا تو کم از کم ایٹی پرسنٹ ہونا چاہیے اس سے نیچے نہیں ہونا چاہیے اس کا ریسپونس ریٹ اور وہ کچھ یہاں پہ ہوتا ہے جناب جب ہم ایک سپلائر کو اوپن کرتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ یہ سپلائی ہمارا ٹھیک ہے یہ ہے جناب ریسپونس ٹائم ٹھیک ہے ریسپونس ٹائم جو ہے یہ آرہا ہے سکس آرز آرہا ہے یہاں پر اس کا ٹھیک ہے ڈیلیوری جو ہے وہ اس کی ہنڈیڈ پرسنٹ ہے ان ٹائم ڈیلیوری ریٹ ٹھیک ہو گیا تو یہ بات ہو گئی یہاں پر اس پوائنٹ کی اور نیکس ہمارے پاس ہے ایٹ لیسٹ ٹو یئر ایکسپیریئنس شوٹ بی نیسیسری مطلب وہ یہاں یہ بات کر رہا ہے کہ ایٹ لیسٹ دو سال سے وہ بندہ وہاں بیٹھا ہو اور سپلائیر ہو یا سیلر ہو علی بابا پر تو دین ٹھیک ہے میں نے ایک پیج اوپن کیا ہوا ہے تو ہمیں اس کو دیکھ لیتے ہیں یہاں پر یہ جناب یہ چائنہ سے سی این ٹھیک ہے یہ اس کا چائنہ کا فلیک بنا ہوا ہے مطلب یہ چائنہ کا سپلائیر ہے اور یہ سکس یئر سے ہے ٹھیک ہے چھ سال ہو گئے ہیں اس کو یہاں بیٹھ کر کام کرتے ہوئے علی بابا پر آگے جناب ویریفائیڈ بھی ہے اس کا اپنا ٹریڈ اشورنس اس کو ملا ہو ہے دیفنیٹلی یہ ویریفائیڈ سپلائیر کا اوپر سائن ہے یہ ویریفائیڈ سپلائیر بھی ہے جیسے یہ پیچھے مطلب ایک مارکٹ اوپن دی تو دیفنیٹ سپلائیرز بیٹھے ہوئے تھے ایک پروڈٹ کے میں نے اوپن کیا اس کو آئی سکرین سکوپ کو تو سیم اسی طرح جناب جب ایک کسی ایک سپلائیر کا میں نے پیج اوپن کیا یہ والا تو اس کی ایک ہی سپلائیر کی ان ڈیٹیل جو ہے اس کی ہسٹری آگئی ہے کہ یہ ویریفائیڈ بھی ہے چینل میں بیٹھا ہے چینی سپلائیر ہے دن نیکس وہ کہتا ہے کہ یہ جناب سکس ہیئرز ہو گئے ہیں اس کو یہاں بیٹھوئیٹیڈ انشورنس ملا ہوئے ریسپونس ٹائم جو ہے جب اس کے ساتھ رابطہ کیا جائے تو یہ لیس دن سکس آر ہے یا ایز ایک والٹو سکس آر ہے چھ گھنٹے چھ گھنٹے کے برابر یہی سے کم ریٹ میں یہ جناب ریسپونس ٹائم میں ریسپونس کرتا ہے اور اس کے بعد کی بات یہ کر رہا ہے کہ یہ یہاں پر ففٹی تھاؤزنڈ پلس ڈالرز میں جو ہے نا اس نے ٹرانزیکشن کی ہیں اور ان ٹرانزیکشن کی پرائیس جو اس نے کی ہیں ففٹی تھاؤزنڈ ڈالر تھی پلس تھی اور جو اس کی وہ تھی کیا کہتے ہیں ٹرانزیکشن کی تعداد تھی وہ نائن ٹی تھی اچھا یہ بات یہاں تک مکمل ہو گئی اور دن ہم دیکھتے ہیں ہم کون سا اچھا سیلر مست اف تری جیم اچھا یہ وہی بات کر رہا ہے کہ سیلر مست اف تری جیم جیسے یہ اس کا ایک جیم ہے اس کے بعد یہ جواہر یہ وہ کہتے ہیں ڈائمنڈ جیسے ہوتا ہے اسی طرح کا یہ جیم کا ورڈ بھی یوز ہوتا ہے مطلب ایک ڈائمنڈ ہے اس کے پاس تری ڈائمنڈ ہونے چاہیئے تری جیمز ہونے چاہیئے مینیمم ہمیں کرائیٹیریہ بتاتا ہے اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ فریٹ فارورڈ ٹھیک ہے شیپمنٹ جو ہے وہ کون کروائے گا مطلب آپ کے ذمہ ہوگی فریٹ فارورڈ ایک تھرڈ پارٹی ہوتی ہے جو کہ ہمارا جو میٹیریل ہوتا ہے اس کو آگے پیکجنگ وغیرہ اس کی کروانی ہے اور اس کی شیپمنٹ کروانی اس کے ذمہ ہوتی ہے مطلب یہ اس کو دیکھیں گے ہم ہم اس میں دیکھیں گے کہ یہ جو اس کے ساتھ بات کریں گے اپنے سپلائر کے ساتھ کہ یہ جو فریٹ فارورڈ کا کام ہے یہ شیپمنٹ ہے یہ آپ دیکھیں گے یا ہم دیکھیں گے یا کیا سین کرنا ہے اس کے بعد ریٹنگ جو ہے ریٹنگ آپ سپلائر اٹلیسٹ پور ہونی چاہیے اور پھر کسٹومائزیشن پر اس کے ساتھ بات ہونی چاہیے کہ جناب یہ جو کسٹومائزیشن مطلب اس میں کچھ چینج بینج کروانا آپ نے جو میٹیریل ہے ہمارا جو پروڈکٹ ہے کسٹومائزیشن ہو گئے ڈیلیوری ٹائم شوڈ بی مور دن نائنٹی پرسنٹ اچھا ڈیلیوری ٹائم جیسا ہم نے دیکھا جو سپلائر ہم نے کھولا ہوا ہے اس کا ڈیلیوری ٹائم جو ہے ہنڈر پسنٹ آن ٹائم ڈیلیوری ریٹ جو ڈیلیوری کی ریشو ہے اس کی ہنڈر پسنٹ ہے جناب ہنڈر پسنٹ آن ٹائم جو ہے اس کی ڈیلیوری جا رہی ہے اور باقی ایک چیز ہم نے کسٹومائزیشن وہاں پر پڑی ہے جی وہ یہ ہے اور اب ادھر سے جناب اس کو دیکھتے ہیں اچھا اس میں بھی وہی بات ہے آپ نے یہ شپ ٹو یہاں امریکہ لکھا ہو ہے اپنا یونائٹر سٹیٹ آف امریکہ بھی لکھا ہوئے اور ساتھ میں اس کا فلیگ بھی بنا ہوئے تو کوئی بھی ٹول کوئی بھی پلیٹ فارم کوئی بھی ویب سائٹ ہم جب آن لائن میں یوز کرتے ہیں تو اس کی جو ہوتی ہے جو شپمنٹ ہوتی ہے یا ڈیلیور ٹو کی آپشن ہوتی ہے اس میں ہم نے لوکیشن ہر صورت میں ڈالنی ہوتی ہے تو اس میں ہم نے لوکیشن کو ہر صورت میں دیکھنا ہوتا ہے کرنا ہوتا ہے ادر وائز اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور اس کے بعد جناب وہ ہو گیا اس کے بعد ہم نیچے دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ہے نون سٹک آئس کریم سکوپ جو اوپر ہم نے کیورڈ دیا تھا آئس کریم سکوپ دیا تھا اس میں آگے وہ جو چیز بتا رہا ہے کہ اگر آپ کریں گے جناب ہنڈڈ ڈو فور نائنڈڈ یعنی سو پیسے سے فائیو ہنڈڈ تک ہنڈڈ سے فائیو ہنڈڈ پیسے تک کی آپ کا آرڈر ہوتا ہے تو اس کا یہ ریٹ لگے گا اور اگر آپ پانچ سو سے ہزار تک کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے نو سو نینانوے تک تو اس میں یہ ریٹ لگے گا جناب نیچے ریٹ شو رہا ہے تھاؤزن سے تھری تھاؤزن تک کہ یہ ریٹ ہے تھری تھاؤزن پلس جو پیسے ہوں گے اس کے اوپر جتنا بھی ہوگا وہ پوائنٹ زیرو پوائنٹ سیکس فور فائیو نائن ریٹ وہ آپ سے چارج کرے گا اچھا جناب اس کے بعد جو اگلی بات وہ کر رہا ہے وہ اس کے بعد جو ویرییشنز ہیں ان کی بات کر رہا ہے کہ یہ ویرییشنز اس کی پڑی ہیں کلر سے آگئے سیمپلز نیچے سیمپل کا ذکر کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ سیمپل جو ہے پیس ہے وہ آپ کو پڑے گا جناب ون پیس سیون پوائنٹ ٹو سکس پاؤنڈ میں ٹھیک ہو گیا تو اس کے بعد جناب وہ کہتا ہے کہ مینیمم آرڈر ٹھیک ہے اچھا سیمپل جو ہوگا وہ آپ کو بائی کرنا پڑے گا یہ جو چیز ہے بائی سیمپل جہاں سے آپ سیمپل بائی کر سکتے ہیں اچھا کسٹوم آئیزیشن ہم نے وہاں سے پڑھا تھا جس کی طرف ہم اس پیچ پہ موگ کیا ہم نے یا اس کی علی بابا کی ویب سائٹ پر کہ کسٹوم آئیزیشن کیا چیز ہے دوبارہ اس کو دیکھتے ہیں کہ کسٹوم آئیزیشن کسٹوم آئیزیشن پر جب ہم اس کے ساتھ گفت و شنید کریں گے تو وہ کچھ ایسا سین ہوگا فرض کریں ہمارے پاس آئیس کریم سپوپ ہے لائک چلو یہ نیچے بڑھا ہے جیسے یہ ہے یہ ہے اس کا آئیس کریم سپوپ ہم فرض کر لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جناب یہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں آپ کا آئیس کریم سپوپ بھی ٹھیک ہے لیکن یہاں ہینڈل میں جو ہے نا ہمارا برینڈ چھپا ہوا ہونا چاہیے ہمارے برینڈ کا جو نام ہے جو لوگو ہے وہ کندہ ہونا چاہیے اس میں ٹھیک ہے تو اس کے آپ اس کو کسٹوم آئیز کرنے کے اس کو چینج کرنے کے کسٹوم آئیزیشن میں دو چیزیں آتی ہیں آپ اس کو کسٹوم آئیز لوگو ہوتا ہے کسٹوم آئیز لوگو ہوتا ہے اور اس کے بعد ہوتا ہے کسٹوم آئیز پیکیجنگ ہوتی ہے کہ آپ نے جو پیکیجنگ کسٹوم آئیز کروانی ہے اچھا پھر اوپر وہ بات کر رہا ہے کہ مینیمم جو ہوگا آپ کا آرڈر اگر فائیو ہنڈیڈ پیسز کا ہوتا ہے چھپ ہے اس میں پلیٹیں مغیرہ لگتی ہیں اور ڈیفرنٹ ٹائپ کے سانچے یوز ہوتے ہیں کسٹوم آئیز کرنے میں بھی تو اس کو کیا کہتا ہے کہ ایک تو کسٹوم آئیز لوگو جو میں کر کے دوں گا وہ آپ کا پانچ سو آرڈر ہوگا منیمم فائیو ہنڈیڈ پیسز کا آرڈر ہوگا دن کر کے دوں گا اور آگے پیکیجنگ کی بات بھی وہی کر رہا ہے مطلب آپ نے لوگو کندہ کروانا ہے اس کے لیے وہ کہتا ہے کہ پانچ سو پیسز ہونے چاہیے منیمم پھر وہ کہتا ہے کہ اگر آپ کو پیکنگ ہماری پسند نہیں ہے جو ہم نے آپ کو سیمپل بھیجا اس میں جو پیکیجنگ تھی اس پر بھی آپ اگر اس کی کوئی چینج کروانا چاہتے ہیں یا اس پر لوگو پرنٹ کروانا چاہتے ہیں تو وہ بھی اس صورت میں میں کروں گا اس کی جو کسٹوم آئیزیشن ہے اگر آرڈر آپ کا پائیو ہنڈیڈ پیسز کا اس کے بعد یہ بات یہاں تک کلیئر ہو گئی آگے نیچے یہ بات کر رہا ہے جو ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ ٹریڈ اشورنس پروٹیکٹس یور الیبابا ڈاٹ کام آرڈرز کہ ٹریڈ اشورنس جو ہوتی ہے وہ آپ کے جو آرڈرز ہوتے ہیں ان کا تحفظ کرتی ہے الیبابا ڈاٹ کام پر ٹھیک ہے الیبابا ڈاٹ کام کی طرف سے نیچے وہ پیمنٹس سکیجول بتا رہا ہے کہ آپ اس کے تروں اس کے تروں ٹھیک ہے آن لائن ٹرانسفر پہ باقی ویسٹن یونین ہو گیا ٹی ٹی ہو گیا ٹھیک ہے ویزا کارڈ کسی بھی طرح آپ پیمنٹ کر سکتے ہیں اچھا یہ ہم نے دیکھ لیا اس کے بعد ہم کچھ چیزیں دیکھتے ہیں اس کی پیچھے جو پیج ہے مین جب ہم نے سلیکٹ کیا اپنا آئس کریم سکوپ دیا علیبابا ڈاٹ کام پر جا کے آئس کریم سکوپ دیا یہ ہمارے پاس پیج اوپن ہویا اب ہم نے اس پیج کو کرنا ہے فیلٹر اچھا جی اس کو فیلٹر کیسے کرنا ہے وہ کہتا ہے کہ اس میں جناب آپ نے وہ کروانا ہے یہ لیفٹ سائیڈ پر ڈیفرنٹ ٹائپ کے فیلٹرز پڑھ رہے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں کہ ٹریڈ ایشورنس والا جو سپلائر ہو انلی وہ سپلائر ٹائپ مطلب کس ٹائپ کا سپلائر آپ کے بعد شو ہونا چاہیے ٹریڈ ایشورنس والا ہو جس نے ٹریڈ ایشورنس کا ٹائگ لیا ہوا ہو انلی وہی سپلائر ہمیں شو ہو کیونکہ ہم نے انہی میں سے موازنہ کر کے کمپیئر کر کے آفٹر کمپیریزن ہم نے آرڈر کرنا ہے ٹھیک ہو گیا جی پھر وہ اگر ہم کرتے ہیں کہ ویریفائیڈ سپلائر ہونا چاہیے تو ہم اس پر کلک کریں گے تو اس کے ریزلٹس میں تھوڑا سا چینج آئے گا کیونکہ یہ شاید نہ آئے کہ ٹاپ گلے تو وہی ویریفائیڈ آلڈی پڑے ہیں اچھا جی یہ سین کچھ اس طرح ہو گیا کہ یہ آپ کا جو چینج آنا تھا مطلب اس میں فلٹر لگ گیا ہمارے پاس ہمارے پاس انلی وہ سپلائر ہیں جن کو ٹریڈ ایشورنس کا ٹیک بھی ملا ہوا ہے ویریفائیڈ سپلائر کا بیچ بھی ملا ہوا ہے اور دن ہم اگر اس کو ریسپانس ریٹ کا فلٹر لگاتے ہیں ٹھیک ہے اس میں کیا ہوگا یہ کہتا ہے کہ ایک گھنٹہ اس کا ریسپانس ٹائم ہو اور لیس دن ون آر ہو اس پر جو ہے کافی سارے ریزلٹس چینج ہوں گے ہم دیکھتے ہیں اس کو کلک کر کے جی بلکل اس نے تو بلکل چینج کر دیا اس کو اور ہم اپنے ہی پیج پہ جاتے ہیں جو لاسٹ ورہ ہمارا تھا اچھا جی اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ ہم نے پروڈکٹ ٹائپ کیسی لینی ہے ہم نے پیڈ سیمپلز لینی ہے ٹھیک ہے سیمپل کی بات بھی ہم اس سے جب کانٹیکٹ کریں گے یہاں سے آگے کرتے ہوتے ہیں جب ایک سپلائر کو اپن کرتے ہیں یہاں سے آرڈر ہے یہ کانٹیکٹ سپلائر ہے کال اس ہے یہ کانٹیکٹ سپلائر سے آپ کانٹیکٹ کریں گے اور آگے جو ہے شپمنٹ کی وہ اپنا کہتا ہے کہ پروڈکٹ ٹائپ کیسی چاہیے آپ کو مطلب جو ریڈی ٹو شپ ہو جو ہمارے پاس تیار ہوئی پڑی ہے اس میں سے یا پیڈ سیمپل آپ کو چاہیے ٹھیک ہے فاسٹ ڈسپیچ چاہیے ڈیلیوری ڈی ٹی پی اس کو کہتے ہیں ایک شپمنٹ کی ٹرم ہے کہ آپ کو ڈیلیوری ڈیوٹی پیڈ میں چاہیے مطلب اس کی جو ڈیلیوری ہوگی وہ جو ریٹ دے گا نا سپلائر جب ہم اس کو کلک کریں گے اس کو ہم کلک کر کے دیکھتے ہیں تو اس کا ریٹ آٹومیٹکلی بڑھ جائے گا جو ہمیں ابھی یہاں آئیسکریم سکوپ کا ریٹ مل رہا ہے وہ بڑھ جائے گا کیونکہ ڈیلیوری ڈی ڈی پی ریٹ جو ہوتا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ایک ایسا ریٹ دے سپلائر جس میں ڈی ڈی پی شامل ہو مطلب ڈیلیوری ڈیوٹی پیڈ ہو بائی سپلائر ٹھیک ہو گیا تو ہم اس کو کلک کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں ہمارے پاس کیا ریٹس آتے ہیں یا کتنے سپلائر آتے ہیں بہت کم ہی سپلائر شاید آئیں گے ہمارے پاس اگر آئے تو جی دیکھیں یہ اب ہمارے پاس جو ہے جو اس کے ریٹس ہیں وہ کافی چینج آگیا ہے ان میں ٹھیک ہے جو زیرو پوائنٹ سے نیچے آ رہے تھے وہی ریٹس مطلب آپ کا ون ڈالر کراس کر چکے ہیں ایزی لی ٹو ڈالر بھی کچھ ریٹ کراس کر چکے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ بات یہاں تک آگئی اور اس میں باقی فاسٹ ڈسپیچ کا اگر ہم کرتے ہیں یہ بھی چک کر کے دیکھ لیتی ہیں اس کو چک کرتے ہیں تو کتنے لوگ ریڈی بیٹھے ہیں جو ہمیں تیزی سے ان کی پیکچنگ بھی ہوئی پڑی ہے یا تیزی سے ہمیں بیج سکتے ہیں ڈیلیوری کروا سکتے ہیں ہماری پروڈکٹ کی یا آئیس کرین سکوپ کی جی دیکھیں بلکل اب یہ ہمارے پاس ریزلٹس چینج ہو گئے ہیں ہم نے فاسٹ ڈسپیچ کو کلک کیا پیڈ سیمپلز یا ہم ریڈی ٹو شپ کرتے ہیں کہ ہمیں وہ والا سپلائر چاہیے جو بس ریڈی بیٹھا ہو جس کے پاس میٹیریل یا پروڈکٹ جو ہے ریڈی ٹو شپ ہو مطلب بھیجنے کے لیے شپمنٹ کے لیے ریڈی ہو تو جن کے پاس فاسٹ ڈسپیچ ہم نے کلک کیا تو تقریبا وہی لوگ ہوں گے اب اس کو ہم انچیک کرتے ہیں فاسٹ ڈسپیچ کو اور اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں انچیک کر کے جی دیکھیں فاسٹ ڈسپیچ اس سے کافی لوگ جو ہے نئے ایڈ ہو گئے ہیں تو فاسٹ ڈسپیچ میں یہ لوگ شامل نہیں تھے یہ سپلائر جو ابھی آ گئے ہیں اگر اس میں ہم اس کے بعد یہاں پر سپلائر ہے کنٹری ریڈن ہم دیفرنٹ جو ہے ریڈن سے یہ کنٹری سے دیکھنا چاہتے ہیں سپلائرز کو تو وہ ہم یہاں دیں گے تو وہ بھی آ جائے گا اور اس کے بعد ہمارے پاس منیمم پرائس آ جائے گی میکسیمم پرائس آ جائے گی ٹھیک ہے منیمم آرڈر ہمارے پاس آ جائے گا کہ ہم کتنا لینا چاہتے ہیں صحیح ہے اس کے بعد جناب ہم اس کو دیکھتے ہیں یہاں یو ایس سے کر کے کیا کہتا ہے ایک منٹ جن نائٹڈ اچھا یہ آپشن زیادہ اس میں الی ایکسپریس کو بھی ہم دیکھیں گے تو اس میں جناب یہ چیزیں شامل ہو گئیں اور پھر ہم چلتے ہیں اس پیج کی طرف کرائیٹیریا کی طرف کہ اس میں مزید کیا کوئی شامل ہے باقی چیزیں ہم نے پڑھ لی اب نیچے وہ کہتا ہے کہ بیسک انفرمیشن ریکوائیڈ فرم سیلر جو ہوتی ہیں ہمیں کہ منیمم کونٹیٹی جو ہوتی ہے وہ ہمیں کتنی سیلر دے گا یہ چیزیں ہم نے سیلر سے کنفرم کرنی ہوتی ہیں یہ جو نیچلے پوائنٹس ہیں نمبر ون اور نمبر ٹو یہ ہوتا ہے یہ مطلب ہمارا کونٹیکٹ کے بعد ہوتا ہے اوپر والا کرائیٹریہ ہے کہ اس پر جو ہمارا سپلائر پورا اترے گا ہم نے اسے کونٹیکٹ کرنا ہے جب کونٹیکٹ ہو جائے گا رابطہ ہو جائے گا تو اس کے بعد یہ چیزیں یہ سوالات جوابات یا اگریمنٹ پوائنٹس آپ ان کو کہہ لیں یہ ہم اس کے ساتھ ڈسکس کریں گے اس میں کیا ہوگا کہ منیمم کونٹیٹی کا بوچھیں گے کہ اس آسک بام سیلر کہ کتنی وہ بیجے گا منیمم پرائس آن پیکج شوڈ بی آسک وہ بھی بوچھنی چاہیے کہ منیمم پرائس کیونکہ ہوتا کچھ یوں ہے کہ اکثر سیلر یا اکثر سپلائر آپ کے جب آپ کی کونٹیٹی کم ہوتی ہے آپ کا آرڈر کم ہوتا ہے تو وہ جناب ریٹس بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں تو منیمم کونٹیٹی پر ہم نے سیلر سے ریٹ پوچھنا ہے آئیٹم پرائس پوچھنی ہے دین ہم نے اس سے پوچھنا ہے منیمم پرائس آن پیکجنگ پیکجنگ جو کر کے دیں گے پیکنگ جو کر کے دیں گے اس پر کتنا چارج کریں گے ہوتا کیا ہے کہ کچھ سیلر آپ کے وہ ایسا کرتے ہیں اور ایک تو میں ایک بات یہ ایڈ کرتا جاؤں کہ جو چائنیز ہیں وہ بہت تیز طراز ہیں اور کئی ہزار گناہ زیادہ وہ ہیں ہم سے کیا کرتے ہیں جو فراڈی ہیں تو وہ کئی ہزار گناہ زیادہ تیز ہیں ہم سے ٹھیک ہے فراڈ کرنے میں شکر دینے میں لیکن مطلب دور سے بیٹھ کے ہم نے یہ نہیں سمجھنا کہ جناب اوور سی ہے ٹھیک ہے پاکستان صرف جہنا تھوڑا ہے دو نمبر ہے باقی ساری دنیا ٹھیک ہے نہیں وہاں بھی پانچوں ہنگلیاں برابر نہیں ہے اور ہر جو خطہ عرض ہے کوئی بھی سرزمین ہے کوئی بھی ملک ہے تو وہاں پر ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور جو عرضی ٹائپ کے سپلائر ہوتے ہیں مطلب ڈراب شپر آپ کہہ لیں ڈراب شپر سٹائل کے سپلائر بھی بیٹے ہوتے ہیں مارکٹ میں جو کہ ویریفائیڈ نہیں ہوتے یا تریڈ اشورنس کٹ ٹیک یا بیج جن کو نہیں ملا ہوا ہوتا تو ان سے بچنا ہے اور ریٹس ریٹس کی بات چل رہی تھی اوائل میں ان بیگننگ وہ کیا کرتے ہیں آپ کو انتہائی شدید قسم کی ریائت کرتے ہیں بہت ہی کم ریٹس دیتے ہیں اور آپ خوش ہو جاتے ہیں اور آپ دوسرے سیلس کو ٹچ ہی نہیں کرتے اور ان کے ساتھ نابات کرتے ہیں اور جب مال مگوالی آپ نے ایک بار دوسری بار پھر ان کی اپنی مرضی کے ریٹس ہو جاتے ہیں جناب ٹائمنگ اور سب کچھ وہ اپنی مرضی کرنے لگ جاتے ہیں تو اسی لیے یہ جو سیکنڈ بیسک انفرمیشن ریکوائیڈ ہیں یا قویسٹن ہیں یا اگریمنٹ پوائنٹس آپ کہہ لیں یہ اسی لیے ہیں کہ ہم نے پھر کرنا کیا ہے ٹھیک اچھا سپلائر کو ہمیں مل گیا ٹریڈ اشورنس بھی ہے اس کے پاس جنس بھی ہیں ٹھیک ہے باقی ویریفائیڈ سپلائر بھی ہے یہ تین چیزیں دیکھنے کے بعد ہم نے کیا کرنا اس کے ساتھ گفت و شنید جب کرنی ہے منیمم قوانٹیٹی پر بات کرنی پیکجنگ پر بات کرنی پیکجنگ وغیرہ کسٹمائیزیشن آپ کرواتے ہیں تو اس کو دیکھ لینا ہے ایک منٹ ذرا ہولڈ کیجئے گا سرواز نہیں آ رہی کیا مسئلہ ہلو سر کوئی نیٹ میں مسئلہ ہے آپ نیٹ ورک اشو لگ رہے اپنا فروق ہے آپ کی طرف ہلو اب آواز صحیح ہے میری ارسلان بھئی آپ مائک میوٹ رکھیں نا ارسلان بھئی ٹھیک ہے چلو اب ٹھیک ہے جب کریں تو کریں اچھا فروغ بھئی ایک چیز تھوٹی سی میں ایڈ کر دوں کیونکہ میرا تھوڑا اس میں ہو ہے جی کریں ہے اس میں میں نے سنیا کہ چائنہ سے پندرہ کیجی سے کم ہم سامان نہیں مگوا سکتے اس میں کتنی صداقت ہے کیونکہ ایک دو مطلب پندرہ کیجی سے کم میرا حیلہ وہ ڈیلیور نہیں کرتے اب پندرہ کیجی جب تک ہمارا سامان نہیں ہوگا تب تک ہم ان سے ہو چیز ہم دو تین سیمپل بھی چاہیے چار سیمپل چاہیے تو ایسا ممکن ہے کہ ایک سیمپل بھی پکستان میں آ جائیں جیسے دیکھیں دو تین پارٹی سے ہم نے ڈیفرنٹ کسم کی شوز مگوانے یا کوئی بھی پرادکٹ مگوانے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز میں یہاں ساتھ پہلے آپ کی ایڈ کر دوں کہ ہم نے جو ہے نا منیمم جو ہے وہ ٹین سیلرز کے ساتھ رابطہ کرنا ہوتا ہے اس کے بعد ہم نے جناب جو سیمپلنگ کروانی ہے وہ ہم نے اس کو بعد میں آپ کی دیکھتے ہیں جو آپ کا مسئلہ ہے سپلائر سے کروانا ہے ٹھیک ہو گیا ایک جیز جب آگ یاد آگ گئی تو اس کو کر لیں ہم پہلے ایڈ اور پھر اس کو بھی دیکھتے ہیں کیونکہ جب ہم ایک کو میسیج کریں گے نا تو اس کے ریلیٹیڈ جتنے بھی ریلیونٹ ہوں گے نا بندے وہ ہم سے خودی کونٹیکٹ کریں گے اگلی دن ہماری میل ہے نا علی بابا کا جو اکانڈ بنایا ہوتا ہے اس میں جناب آپ کو دھڑا 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 بن دے آپ سے خود کونٹیکٹ کریں جی اور اس میں یہ ہوتا ہے جی بالکل اور جو آپ نے بات کی ہے کہ 15 کیج سے نیچے نہیں کرتے وہ ان کا کرائیٹریہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ان نے بات کی ہے کہ یہ جو ہم دیکھ رہے تھے اس کا پیج کے 500 پیسز کی بات کر رہا ہے کہ منیمم کسٹومائیزیشن اتنی ہوگی یا ای ٹی سی جب آپ سیمپلنگ کرواتے ہیں تو وہ ڈیلیور کرنا ان کا کام ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ سیمپل کے لیے جناب 15 کجی کا پورا میٹیریل مانگ وائے ٹھیک ہو گیا صحیح ہے اور پھر اس کا یہ ہوتا ہے جناب والا جب میٹیریل آ رہا ہے تو ان کی آپس میں بھی کنیکشن ہوتا ہے تو ایک دوسرے کے ساتھ ایڈ یا مرج کر کے بھی بھی سکتے ہیں آپ کا سیمپل چھ ہو گیا ضروری نہیں اگر اس قسم کی کوئی ہے ایسا بھی ٹھیک ہو ہے وہ جو رکھتے ہیں مطلب 15 kg ITC اس قسم کا پیکیجنگ کا جو کیس اس کو کیس بولتے ہیں جیسے ہم کریٹ کا ورڈ یوز نہیں کرتے اس کے لیے اپنا کی بوٹل جو ہوتی ہیں وہ کریٹ ہو گیا ہے ایگز والے کریٹ ہوتے ہیں اس طرح تو جناب کوئی بھی پیکیجنگ ہوتی ہے اس کے لیے کیس کورڈ یوز کیا جاتا ہے اس میں سورسنگ میں اور اس میں دیکھنا ہوتا ہے کتنے ایک کیس میں کتنے پیس ہیں اور ہمارے کیس میں ہمارا پر کیس اتنے پر پیس ہیں وہ آرہا ہے باقی جو سیمپل بغیرہ اس لیے ایک رکھتے ہیں کہ نکاسی اچھی ہو ایگز 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 باقی کوئی نہیں ہوتا آرڈر آپ ملتے رہتے ہیں باقی جتنا کم آرڈر ہوگا یہ ہوتا ہے ان کے چارجز بغیرہ بڑھ جاتی ہے باقی ہوش نہیں ہوتا اس لیے منیمم کی بات اس لیے وہ کر رہا ہے کہ منیمم پر آپ پوچھیں گے کہ یہ نہ ہو کہ آپ نے یہ سیل کرنا ہے اگر آپ کی قوانٹی 200 یا 300 ہوتی ہے تو وہ ریٹ ہی ایسا دے دے کہ یہاں یہ بات یہاں تک آگئی اور آپ نے منیمم ٹین سپلایرز کے ساتھ رابطہ کرنا ہے اچھے اچھے نکال کے اور تین سے سیمپلنگ کروانی ہے اور پھر اس کے ساتھ ایک اور آپشن بھی ہوتی ہے کہ آپ کا جو کمپیٹیٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ اس سے بھی سیمپلنگ کمپیٹیٹر سے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ اس کی پروڈکٹ میں اور ہماری پروڈکٹ میں کیا فرق ہے جب آپ نے اچھے سے مطلب وہ کرنا ہے پروڈکٹ لانچ کرنی ہے یہ ہو گیا باقی وہ اوپر بات کرتا ہے سیمپل فری ہو گا یا نہیں یہ پوچھنا ہے سکس کسٹومائزیشن پر وہ کتنا چارج کرے گا اور ہم نے اس کے ساتھ جو بات کرنی ہے نیکس وہ ہے کہ آفٹر کسٹومائزیشن جو ہے وہ پرائس کتنی بنے گی وہ بات ہو گئی باقی سپلائر ٹین کے ساتھ رابطہ کرنا ہے سیمپلنگ ٹین سے کروانی ہے سیمپلنگ کہ آپ نے پروڈک سر جی جناب سر جی جو کمپیٹیٹر سے آپ نے کہ سیمپلنگ کرنی ہے تو کمپیٹیٹر یہ جو امازون پہ نہیں ہوگا کمپیٹیٹر تو علی بابا پہ کیسے سیمپلنگ لیں گے مطلب ایک ایڈیشن کی ہے علی بابا سے نہیں کرنی وہ وہ ہی سے کر کا سپلائر بیٹھا ہے تو آپ اس سے منگوا لیں امازون سے اگر آپ لہور کا نام آتا ہے تو ایو ایس اے میں بیٹھے ہوئے آپ ایک پروڈک بھی منگوا سکتے ہیں اپنی کمپیٹیٹر بھی ٹھیک ہے آپ نے ریسرچ کر لی جناب فلان فلان جو برینڈ ہے جناب اے بی سی کا جناب ایک ایک آئیس کریم سکوپ منگوا لیتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ ہنڈرڈ ڈالر بھی نہیں لگتا ہنڈر پاؤن بھی نہیں لگتا بلکہ وہ کوئی میں کہتا ہوں کہ 5060 میں آپ کے 3-4 بندوں کی پروڈٹ آپ کے گھر پہنچ جاتی ہیں جی بلکل صحیح بجسٹس میں کسٹومائزیشن وغیرہ ہے وہ اس کے ہینڈل میں کندہ کروانا ہے تو اس پر آپ سپلائر کو ڈھونڈیں گے اس کے ساتھ بات چیت کریں گے جی بہتر سر اچھا ایک اور ایک چیز ہوتی ہے ہمارے بتانی کس گروپ میں ہے اس میں ایک سٹوڈنٹ ہے اس نے جناب بھاگ کہ میں جو بات کرتا ہوں کہ آپ جلدی نہ کریں نہ ایک کرنے میں ایمازون پر اور نہ ہی پروڈکٹ لانچ کرنی ہے تو دیکھ بھال کے کریں انہوں نے جناب کوئی لیزر پوائنٹر کے نام سے ایک پروڈکٹ لانچ کر دی ہے بھاگ کے سپلائر کو پیمیٹ بھی کر دی اوکے کر دی ہے انہوں نے آئی تنگ اس کو علی بابا کو انہوں نے پیمیٹ ریلیز کر دی ہے پیمیٹ انہوں تک پہنچ گئی اور وہ پروڈکٹ نکلی گیٹی اور وہ کر رہے تھے ایمازون نے ان کی لسٹنگ اڑا دی ہے جناب اب وہ اس کی انیوینٹری پڑی ہے پتہ نہیں کہیں باہر کسی ویر ہاؤس میں پڑی ہے کوئی کسی کزن یا ریلیٹیو یا آپ کہلیں فرینڈ کے گھر میں پڑی ہے کہاں پہ پڑی ہے ٹھیک ہے تو جناب انیوینٹری لے کے بیٹھے ہیں میں نے اسے پوچھا جناب کہ کپنی پرائس کی انیوینٹری پڑی ہے تو وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی ہے ساڑھے تین چار لاکھ کی ہے اب وہ فنس کے بیٹھیں کیا 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 جائے راستہ نہیں آپ سپلائر کے ساتھ رابطہ کریں وہ آپ کو سرٹیفیکیشن دیں گے انوائس دیں گے آپ ایمازون کو دکھائیں تو انگیٹ ہو جائے گی کہتے جی جی سر جی وہ تو ایمازون نے بھیجا مجھے کرائیٹریا وغیرہ اس انگیٹ کروانے کا پر سیجر لیکن کوئی اور طریقہ اور طریقہ یہی ہے کوئی شارٹ کٹ ماریں گے تو پھر اس نے اڑا دینا آپ کو اور شارٹ کٹ میں اول کام ہی نہیں ہونے والا جی کرنے کا طریقہ میں وہ میں دو سے تین ویب سیٹ بتائی ہیں صبح میں چلا گروپ میں شیئر کروں گا اب میں نے اس کی ڈیٹیل مزید چیک نہیں کی لیکن انہوں نے یہ ضرور بتایا کہ کوئی بھی پروڈکٹ جو گیٹی ہوتی ہے ان کو انگیٹ کروانے کے لیے دو سے تین ویب سیٹ چیک ہو گیا میں نے ان کو رابطہ کریں جناب ہم نے ان کو پیمنٹ کر دی ہے تو رابطہ نہیں کر رہا میرا سپلائر نہ کال نہ یہ نہ وہ نہ میل کہیں بھی کوئی جواب نہیں دی رہا میں نے ٹھیک ہے پیت تو یہ ہوتا ہے جلدی کرنے کا کام پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ پروڈکٹ انسپیکشن ہوتی ہے انسپیکشن ٹیمز ہوتی ہیں آپ کو آپ نے جو پروڈکٹ بھی انسپیکشن کروانی ہوتی ہے تو آپ ان کو چارجز پی کرتے ہیں تو وہ جناب ٹیم جو ہوتی ہے اور اس کی انسپیکشن کرتی ہے آپ کو ریپورٹ دیتی ہے کہ جناب فلان چیز اس میں یہ ہے یہ اگر آپ سیمپل وغیرہ نہیں منگواتے تو باقی ہے کہ یہ چیز ہوتی ہے انسپیکشن ٹیمز بھی ہوتی ہیں اور پروڈکٹ انسپیکشن جو ہوتی آپ نے کرنی ہوتی ہے اس کو اگر آپ اپنے انویسٹر کے ساتھ چل رہے ہیں ایک بات مائن میں رکھئے گا یہ اور آپ نے پروڈکٹ انسپیکشن میں کیا کروانا ہے کہ وہ پروڈکٹ جو آپ نے سیلیکٹ کر لی آپ وی ہیں ورچول اسیسٹنٹ ہیں کئی دور بیٹے ہیں تو آپ نے اپنا ایڈریس ہرگز نہیں دینا آپ نے جو انویسٹر ہوگا اس کے متھے مارنی ہے تاکہ کل کوئی مسئلہ مسائل ہو تو وہ آپ کے اوپر کسی قسم کا کوئی اتراز نہ آئے کہ سر آپ نے خود ہی دیکھی تھی پروڈکٹ اسی در سے بٹن دبائے تھے یا میل کی تھی یا اوکے کی تھی آرڈر کیا تھا باقی انسپیکشن جو پروڈکٹ کا معاینہ ہے وہ آپ نے خود کیا پروڈکٹ آپ نے دیکھی خود اسی لیے میں نے تو اس کی شکل ہی نہیں دیکھی تھی میں پروڈکٹ آپ کا ایڈریس دیا اور سیمپل آپ گھر پہنچ گئے اس چیز کا خیال رکھنا ایک تو یہ کرنا ہے کیونکہ پھر انویسٹر جو ہوتا ہے یا جو آپ کا باس ہوتا ہے نمبر ایک جو ہے پرائیس فکسنگ اگریمنٹ جو ہوتا ہے آپ اس کے ساتھ سیلر کے ساتھ بات کرتے ہیں جناب یہ جو پروڈکٹ آپ مجھے دے رہے ہیں ابھی تو جیسا کہ ہم یہ پکڑیں اگر تو آپ ہمیں دے رہے ہیں ایک ڈالر کی پاؤنڈ کی بات کر لیتے ہیں اب ہمیں ابھی تو دے رہے ہیں ایک پاؤنڈ میں لیکن بعد میں اس کا کیا سین ہوگا اب یہ نہ ہو کہ آپ چینج کر دیں ٹھیک ہے تو وہ آپ کے ساتھ بات کرے گا جی نہیں تو آپ نے کہنا یہ نہیں یا وہ نہیں نہیں ایگریمنٹ میں ہم لکھیں گے کہ ایگریمنٹ تک اپنا ہماری جو ایگریمنٹ ہے اس میں لکھا ہوگا کہ یہ فلان پروڈکٹ ہے فلان آئیٹم ہے آئس کلر کا فلان ویٹ کا فلان دائیمنشن کا یہ ہمارا اس ایگریمنٹ میں اس پر چلے گا آپ کوئی اس میں پرائس چینج نہیں لائیں گے اگر ایگریمنٹ پہ وہ نہیں آتا تو منیمم آپ نے سکس منت پر اس کو پکا کرنا ہے کہ چھے منت تک تو آپ اس کو چینج نہیں کریں گے اس پرائس کو جو آپ ابھی دے رہے ہیں وہ چیز ایگریمنٹ میں ضرور لکھنی ہے کیونکہ یہ چینج آپ کو سپلائے دے دیں گے ایک پہ دوسری دیں گے اور تیسری پہ ان کا ریٹ اپنی مرضی کا ہوگا جو ہی آپ کی رینک ہو گئی نا آپ کی پورڈکٹ تو انہوں نے بھی ادھر سے رینک کر دینی ہے پرائس تو اس چیز کا حیال رکھنا ہے اور اس کے بعد جو بات تھی ایک تو ٹائم پیری اپنا اس کا ہو گیا اس کے بعد ایک اور چیز ہے بھائی جان آپ کے پاکستان سے کئی ہزار گنا زیادہ وہ ہیں چلاک ہیں اور اس میں آپ کے بزنس اور اس ٹائپ میں آپ کا ایسے سمجھ لیں کہ آدھا کراچی جو ہے ان نے خرید لیا ہے کیسے آدھا کراچی وہ جگہ جو مین بزنس پوائنٹ ہیں جو ایمپورٹ ایکسپورٹ سے ریلیٹڈ جو زمینے ہیں وہ یہ پرچیز کر چکے ہیں چائنیز نئی سی پیک کے تناظر میں نہیں خرید دی یہ لوگ سی پیک کے حوالے سے ہی ہیں لیکن یہ لاؤ نہیں ہے کوئی بھی آکے پروپرٹی خرید سکتا ہے بزنس اپنے نام پہ کر سکتا ہے پارٹرشپ کا لاؤ نہیں ہے سختی ہو جیسے ان کا ہے عرب ممارات کا ہے کفالت والا کراچی والے بیٹ کے کھا سکتے ہیں جی سر یہ پروپرٹی بھی بہت خرید رہے ہیں فلیٹ جی بالکل ایک چیز اس میں یہ ایڈ کرنی ہے جو انہوں نے پرائیس چینج کرنے کی بات ہو گئی کہ اتنا عرصہ پرائیس چینج نہیں کریں گے جی بالکل اس کے بعد ایک پرائیس چینج کریں گے یہاں پہ ہم اس کو ایڈ کرتے ہیں اگر پرائیس چینج کرتے بھی ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہوگا آپ اپنے سپلائر کو کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے 3 to 2 month مطلب بھی for chaining your price آپ نے مجھے inform کرنا ہوگا 2 month ago جو ہے آپ نے مجھے inform کرنا ہوگا کہ میں price چینج کر رہا ہوں اچھا اس کے بعد جنا بات یہ ہے کہ وہ نہیں آئے گا 2 month پر تو at least آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ نے کروانا ہے کہ at least جو ہے وہ ہونا چاہیے one month ہونا چاہیے one month before تو اس کو بتانا بھی چاہیے کیونکہ one month میں یہ ہوگا کہ one month ago وہ inform کرے گا تو آپ اس کو ایک اور سپلائر تلاش کر لیں گے آپ ایک اور سپلائر تلاش کر لیں گے اس one month میں سر لیکن چائنیز تو دو دن بھی آپ کے ویٹ نہیں کرتی کتنا ہی پرانا سپلائر ہو جی بلکل یہ تو ہے لیکن یہ کرائیٹیریا ہے اس میں چیزیں ہیں تو اس کو کوشش کرنی چاہیے مطلب یہ ہے کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ دودھ کے دھلے ہوئے ہیں چائنیز اس کا مقصد یہ ہے یہ چیزیں بتانے کا آپ نے کیا کرنا ہے جب آپ ایسی باتیں کریں گے ان کے ساتھ کڑوی کسیلی کہلیں یا یہ کرائیٹیریا کہلیں یا ٹائم پیریٹ کہلیں تو جو آگے ان کے جوابات ہوں گے اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ ان کا مائنڈ کیا ہے یا یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں تو آپ اس کے مطابق پھر آپ کے جو مور ایکشنز ہوں گے مطلب آپ سپلائر سہش کرنا ہے آپ ایک ہی وقت میں اس پروڈکٹ کے دو تین سپلائر رکھیں گے یا جو بھی آپ کرائیٹیریا ہوگا یا مینٹل سٹیٹیجی ہوگی وہ آپ اپلائے کریں گے یا اس پر کام کریں گے بنا کے رکھیں گے تاکہ یہ نہ ہو کہ آپ کو جھٹکہ نہ لگے اچانک سے کیونکہ شٹ فٹ سے اگر آپ نے آرڈر کیا چیزیں آرڈر دے دیں اور بات ہوگئی جناب پیک کر دیا تو پھر ایسے ہی ہوگا جیسے وہ بھائی کہہ رہتے وہ رابطہ ہی نہیں کرتے جناب میری پروڈکٹ گیٹیڈ نکل آئی تو وہ سین ہو جاتا سمجھ آگئی یہ بات اب اور یہ چینیز مارکٹ بھی میں سنیا کہ ہمارے پاکستانی ٹائم کے مطابق پانچ بجے چھے بجے کلوز ہو جاتی ہے صبح نو دس بجے سے لے شام پانچ شئی بجے آرہ صبح سات سات بجے آرہ صبح سات بجے بجے پانچ بجے بجے کیونکہ میں نے ایک ایمیل کیا تھا ایمیل کیا کیا تھا ایسے ایک پروڈک انفرمیشن کے لئے میں نے این کو میل کی تقریبا پچیس بندوں نے کونٹیکٹ کیا تھا پچیس بندوں نے ایمیل کیا تھا مجھے دوبارہ کہ ہم لوگ بھی سیل کرتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں یہ اتنے ڈالرز ایمیل کی ڈالرز ملے گی اچھا ایک چیز ہے اگر ہم سوری جیز سب کمپلیٹ کریں وہ تھی اپنا ہوم کی گھر کی ایٹم تھی کچھن کی نہیں تھی لیکن یہ ہے کہ وہ ہوم گیجٹس کہہ رہے ہیں آپ اس طرح گھر کے اس کا دوبائی کے والے سے میں جاننا چاہ رہا ہر بندہ بھی بنا سکتا ایسا بشی نہیں ہے اچھا سر علی بابا کے علاوہ اگر ہم ڈائریکٹ ہمارے کچھ کانٹیکٹ سورس ہو تو ان سے تو ہم آسانی سے کام کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں تو ہم ایزی لی تاہ کر سکتے ہیں تو وہ بہتر نہیں رہتا وہ بہتر ہے نمبر ون نمبر ٹو آپ اس کے پاس آپ نے یہ کرنا ہے کہ اگر آپ کا میٹیریل بہت زیادہ ہے آپ کا بڑا آرڈر ہے تو آپ کو بھی کرنا چاہیے چائنا کا کیونکہ آپ کو بیٹھے بھی ملے گا آپ جب وزیٹ کریں گے تو آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی کم از کم ہو سر ویسے گروپ کے لیے میں ایک انفرمیشن دے دوں میرا میں بھی ایک سال سے کراچی میں ہوں ویسے میرا بزنس دبائی میں پچھلے بیس سال سے اور پچھلے بیس سال میں پاکستان کم آیا ہوں چاہینا زیادہ آگیا مور دن فورٹی وزیٹ ہو چکے میرے اور کسی کو بھی کوئی آگر چاہینا سے کام ہو تو میں ہر طرح حاضر ہوں وہاں میرے بہت سارے آفیس سے کانٹیکٹ ہیں اور سمجھئے میرے آفیس ہیں ماشا آلی زبردست جناب سب سے چیز پوچھ یہ صرف جو پروڈکٹ ہم یہ لازمی ہے کہ کھلوں کے سمان میں پاکستان پائنیر سیال پورٹ میں بہت فیکٹریز ہیں جو کھلوں کا سمان بناتی ہیں بہت زبردست دنیا میں کمپیئر کمپیئر کریں کسی کے ساتھ رشتے داری تو ہوتی نہیں بزنس میں اپنے ریٹس اور قوالٹی دینی ہوتی ہے ریٹس قوالٹی اور قوانٹیٹی پوری نہ ہو جیسے پاکستان ہی کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے باقی جہاں سے چیز آپ کو اچھی ملے وہ کمپیئر آپ نے خود کرنی ہے جی بالکل آپ کر سکتے ہیں اور ایک اور چیز ہے آپ کے پاس یہ الی ایک سپریس ہے جناب الی ایک ایک دو چیزیں اور ایڈ ہوتی ہیں کہ وہاں ان کا میٹیریل پرڈکٹ پڑی ہوتی ہے اس پہ کیا کہتے ہیں امازان پہ اسی نہیں اسی کنٹری کے اندر پڑا ہوتا ان کا اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر امریکہ میں چلا رہے ہیں اپنا سسٹم تو وہیں امریکہ کے اندر ہی اگر آپ کو پرڈکٹ مل جاتی ہے اس کو آپ نے کمپیر کرنا ہے کہ اگر وہاں سے پرڈکٹ اب ہی اگر لیٹ ہوں اگر آرڈر کرتا ہوں تو بیچ میں ایک منت کا گیپ آ جائے گا فیض کریں آپ کو لگ رہا ہے آپ کے مطلب سپلائر کے ساتھ بات ہوئی ہے اس میں آپ کو لگ رہا ہے کہ ایک منت کا گیپ آ جانا ہے میرا میری انیونٹری واپس آنے تک تو پھر کیا کریں گے آپ پھر آپ فیل فور اپنے اس سے علی ایس پریس سے رابطہ کرتے ہیں اس میں ریٹ تو بے شک بھلے آپ کو ہائی ملتے ہیں لیکن آپ کو یہ سین ہوتا ہے کہ جیسے یہ یہاں دیکھ رہے ہیں یہی آپ کا یہ جو آئس کریم سکوپ ہے وہاں پر اگر ایک ڈالر یا ایک ڈالر سے بھی نیچے میں مل رہا ہے تو یہاں یہ پانچ ڈالر دو ڈالر ڈائی ڈالر چار ڈالر کی بات چل رہی ہے ٹھیک ہے یہ علی پہ دیکھیں اس میں علی بابا پہ دیکھیں تو یہ مطلب آپ کا پانچ ڈالر چل رہا ہے اچھا اس میں دیکھیں یہ ٹو پوائنٹ سیمن فائی ہے اور یہ آپ کا وہ ہے ایٹ ہے اسی طرح حالب وہاں اس کا ریٹ اب یہ چیز دیکھیں یہ جو ہے زیرو پوائنٹ سیمن ون ہے تو اسی طرح کی ملتی جلتی اگر ہم پروڈکٹ دیکھتے ہیں علی ایکسپریس پر تو وہ ہمیں یہ 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 فائیو ڈالرز میں کچھ مل گئی ہے تو یہ چیز ہوتی ہے بس یہ ہے کہ اس میں آپ کا جو گیپ ہوتا ہے وہ کور ہو جاتا ہے یا اگر آپ کو کچھ پروڈرس لگتی ہیں وہ علی ایکسپریس والے مطلب سٹاک نکالنا چاہ رہے ہیں کہ مجھے علی بابا کی نسبت یہ صحیح پڑے گی تو آپ وہ بھی وہ سے کر سکتے ہیں مطلب ایک option ہے ضروری کچھ بھی نہیں یہ سارا optional ہے باقی آگے آپ کی research ہے اور آپ کی مرضی ہے اور آپ کا criteria ہے کہ وہ کیا کہتا ہے جی اس کے بعد آگے کچھ پڑھنا چاہیے یا آ رہ گئے ہمارے پاس علی بابا کے بعد علی ایکسپریس کی option آگئی ہمارے پاس وہ بھی ہم نے دیکھ لی اور اس کے بعد ہمارے پاس ایمازون کی بات آگئی کہ سورسنگ کا جو آخری point ہوتا ہے فبی calculator جو آپ بیٹھے بٹھائے گھر بیٹھے استعمال کرتے ہیں پہلے سورسنگ کروانے سے ہنٹنگ کے بعد آپ چیک کر دی ہیں کہ ایمازون جو ہے تین قسم کی فیز آپ سے چارج کرتا ہے اس کی فیز فی ہوتی ہے جو اس کی فلفلمنٹ فی ہوتی ہے اس کے بعد جو آپ کو فلفلمنٹ کرتا ہے شپمنٹ دیتا ہے آپ کی پروڈکٹ کی آگے کسٹومرز کو وہ فی ایک تو فی اس کو کہتے ہیں وہ چارج کرتا ہے دوسرا ریفرل فی چارج کرتا ہے مین کے اپنے پلیٹ فارم پر آپ جو اس کے پلیٹ فارم پر چیز پروڈکٹ کرنے کی فی جو چارج کرتا اس کو ریفرل فی بولتے ہیں ایک سٹوریج کی ہوتی ہے جیسے کہ ویر ہاؤس ٹائپ کی ہوتی ہے اس کی مد میں جو چارج کرتا ہے وہ ہوتی ہے ایک کوئسٹن ہے وہ یہ کہ ایف بی ہم کرتے ہیں فرز کی جائے اور فلفل منٹ بائی ایمازون ہوتا ہے اس میں ریٹرن پولیسی میں گوڑ ریٹرن آتی ہے کہیں سے سیلز ریٹرن ہوتی ہے تو وہ تو چلے ایمازون کے ویر آس میں واپس آگئے اگر ہم ڈراؤپ شپنگ کرتے تو اس میں کیا طریقہ ہوتا ہے گوڑز ریٹرن کا یا سیل ریٹرن کا وہ پھر کہاں جا سکتی ہے اور اس کا کیا طریقہ رہا ہوتا ہے پیمنٹ کیسے واپس ہوگی اور گوڑز کہاں جائے گی وہ تو وہ جائے گی جہاں سے آتی ہے وہ اس کے اوپر مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے ایمازون کی پیکجنگ یا ٹیگ نہیں ہوتا وہ اگر آپ والمار سے بجوار رہے ہیں شاپی فائی سے بجوار اس میں زیادہ آپ کی لوکل مارکٹ میں لائک آپ کا والمار یا اس ٹائپ کا یوز ہوتا ہے ٹھیک ہے علی بابا کو ہم نہیں کرتے زیادہ اور اس میں کرتے ہیں چائنیز کا مشکل ہی ہے لیکن جو والمار ہے یا شاپی فائی ہے اس کو دیکھنے اس میں باقیدہ آپ کا اکاؤنٹ اوپن ہوتا ہے ایک طرف آپ کا سیلر کا اکاؤنٹ ہوتا ایمازون پر اور ادھر والمار یا شاپی فائی پر آپ کا اس کا ہوتا ہے بائیر کا اکاؤنٹ ہوتا ہے پر یئر کی فی بھی پی کرتے ہیں اپنے اکاؤنٹ کو ایکٹیو رکھنے کی تو وہ تو جی جی بلکل ایسے مائنر سے ایک فی ہوتی ہے آپ اس پر چھیک ہو چھیک ہو لیکن یہ جو ہے آپ کا علی بابا ہے اگر اس کے ساتھ کرتے ہیں تو اس کی ریٹرن پالیسی شاید ہی مشکل ہی ہوگی کیونکہ ایک ایک پیس جانا ہوتا ہے اس میں صحیح ہے جو والمار یا اس کا سین ہے تو اس میں تو ہوتا ہے باقیدہ سسٹم ہوتا ہے سیٹ اپ ہوتا ہے اور آپ کا اکاؤنٹ اوپن ہوتا ہے وہاں اکاؤنٹ کریشن ہوتی ہے پوری طریقے سے اور اب ان کے ساتھ مطلب قانونی طریقے سے چل رہے ہوتی ہے نا صرف ایمازون کو بتا ہوتا ہم ایف بی ایم کر رہے ہیں یا ہمارا سٹاک انونٹری باہر پڑی ہے ایٹی سی کچھ بھی ہے ٹھیک سر اچھا ایف بی ایف بی لیبلنگ میں زیادہ بہتر ہوتی ہے یا سیلر کے لیبل میں زیادہ اچھے رہتے ہیں ایف بی لی آپ اس کا پورا ایک سسٹم ہے الگوریتم ہے یا آگے اس نے سارا کام یہ نہیں ہے کہ خود ہی کر رہا ہوتا ہے آگے بھی کمپنیز کو اس نے دیا ہوتا ہے ڈیفرنٹ ٹائپ کمپنیز اس نے بوک کیپن کی یا ریکارڈ وغیرہ مینٹین کرنے کی رکھی ہوتی ہیں یا ان کے سسٹم سیٹ اپ ہوتی ہیں تو اوورال اگر آپ ایف بی اے کرتے ہیں کسی بھی ٹائپ کی آپ مطلب ٹریڈ کر رہے ہیں تو فائدہ ہوتا اس میں وہ بہتر رہتا ہے ہماری آسانی بھی ہوتی ہے بس جسٹ اکاؤنٹ کھولا دیکھ رہا کہاں ہے کس جگہ بھی آپ سیٹ اپ سیسٹم بغیرہ سر اب ہی میں نے لائسنس میرے پاس ابھی تک ہے اور میں بھی خیلنگ کھلیں گے تو جاؤں گا نائف روڈ پہ سبخہ ہوتل کے بلکل اینٹرنس کے سامنے میری شاپ تھی بیس سال سے ایک جگہ تھی تین فلور کی شاپ تھی فیشن ایکسیسریز ٹریلنگ ایکسیسریز اور گارمنٹ ایکسیسریز کی اوکی جی جوڈ ہو گیا جی زبردرست ہو گیا پھر کب جانا ہے دوبارہ میں ابھی بس فلائٹ کھلنے کا انساء کر رہا ہوں ابھی میں امان جانا امان اور قطر میں برانچ کور دوبائی میں اور دیکھتے ہیں انشاءاللہ پہلے امان پھر خطر اور پھر ہوا تو سعودیہ سعودیہ رہا ہوں میں دس سال سعودیہ بھی رہا ہوں مطلب 92 سے سبل کے نو سال رہا ہوں 92 سے 2000 تک اور 2000 سے 2020 تک میں دوبائی رہا ہوں ماشاءاللہ فلائٹ اپوریٹ فلائٹ پر اپوریٹ ہوگی ہیں پانچ انانس کیا ہے گورنمنٹ نے پاکستان گورنمنٹ کیلئے نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی کوئی کیا اناؤنس کیا ہے قطر اوپن ہوگیا قطر میں جا سکتے ہیں ویزا بھی نہیں قطر کے لئے لیکن امان ابھی نہیں کھلا امان کا آج اناؤنس ہونا تھا آج دیکھیں بھی تک رپورٹ نہیں آئی دیکھیں صبح آج شاید اچھا کیا قطر کا ویزا آن آرائیوال سٹارٹ ہوگیا پاکستانیوں جی پاکستانیوں کے لئے آن آرائیوال ہے آپ کو صرف وہ ہوتل بکنگ دکھانی ہے ٹکیٹ ہونا چاہیے ریٹن اور ہوتل بکنگ ہونے چاہیے اور میں خیال تین سو ڈالر ہونے چاہیے آپ کے پاس کم 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 ٹھیک ہے جناب آج تک کے لئے اتنا ہی پھر اس کو انشاءاللہ نیکس دیکھتے ہیں ایف بی ایک کلکولیٹر کو دیکھیں گے اور باقی چیزیں پھر چھوٹی نوٹی بچ رہی ہے سو یہ جناب کیا کہا سمجھ نہیں آئی آپ کی یہ کہ رہے ہیں ورڈز میں جو آپ نے یہ بنائے ہو ہے کریٹیریا یہ شیئر کر دی جو گ جی جی بالکل ہو جائے گا اور باقی جو عوام الناس بیٹھی ہے نا سارے مجھے ان باکس بھی کریں جو کلاس میں ایسے گونگوں کی طرح بیٹھے رہتے ہیں آپ بولتے ہی نہیں ہیں آپ کو بلایا جائے آپ نہیں بولتے پتہ نہیں آپ لوگوں کو کیا مسئلہ ہے حسن شیخ ملکہ مریم ہے ٹھیک ہے جناب آپ لوگ بولتے نہیں مجھے ان باکس کیجئے گا نا حسن شیخ نہیں آپ حسن شیخ صاحب آپ بہت زیادہ بولتے حسن بھئی بڑی دیر بعد نظر آیا یار حسن بھئی آپ سو پاہ 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 چلیں 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 پاہ پیٹرول ہی نہیں مل رہا تھا اب تا سے ہوں گے آگے سمجھو کہ بس چائنہ بورڈر سے پیٹرول لیا میں صحیح ہے بہت مشکل سے پیٹرول مل چلو شکر ہے بھائی مل گیا آگے ہیں خیر کرے آگے ہیں تو پھر اس کو نا پر پر کو لے کے چلیں اور اس کو فائنل اللہ خیر کرے کریں اور پیکٹیکل آگے حسن بھائی اس کا کوئی سٹارٹ کرے کروائیں یار کوئی بھائی آپ آئیڈیاز دیں قسم سے میں تو بڑے اس کی جدو جہد میں لگا وہ لیکن نہیں انشاءاللہ ضرور کرتے ہیں بات کرتے ہیں کرتے ہیں اس کے بڑے خاموش رہتے ہیں جو بولتے نہیں ان کا چیک کرنا ہے کہ وہ گھونگے ہیں یا کیا سین ہے ٹھیک ہو گیا ٹیسٹ کروانا پڑے سر سر جی کو سرٹیفیکیٹ کے بارے میں بتا دیں سرٹیفیکیٹ کا بھائی میں پتا چلے گا مجھے تو پھر بتا دوں گا سارا انہوں نے مجھے سیمپل 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 سینڈ کر دیں سارا کچھ بتا دیا ہو ہے باقی جو وہ ریٹ جو مانگ رہے ہیں وہ اپنی قیمت بھی ساتھ مانگ رہے ہیں نا پھر میں نے بھائی آپ پاس ہی رکھو کیونکہ بلکل ہی ہم نے ہم ان کے پیچھے بھاگے فری میں کروایا ہے جیسے بھی کروایا ہے تو ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہم نے دوسرے ساتھ دیکھنا ہے کہ اس کی ورث کتنی ہے اس کورس کی یا کتنی پرائس مارکیٹ میں چل رہی ہے تو ہم نے اس کا ٹین پرسنٹ لینا ہے میں نے کہ ٹھیک ہے پھر آپ لیں جو دیتے ہیں آپ کو ہم تو نہیں دے رہے ٹین پرسنٹ چلیں آپ نے کہا تھا کہ وہ بندہ کوئی ڈال گئے ہو جائے گا دیکھ جائے گا بھی اللہ خیر کرے ہم اتنے ہو نہیں ہو رہے ہم جلدی نہیں ہے ہم ہم جلدی نہیں ہے کیونکہ جلدی جب بندہ کرتے ہیں اللہ انشاءاللہ ضرور ضرور شکریہ ٹھیک ہے جناب اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ